اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و فیسے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے آج کچھ ڈیفرنٹ کرنے کا سوچا سوچا کیوں نہ نمکین گوشت بنایا جائے دل کر رہا تھا کھانے کا اور سوچا آپ لوگوں سے بھی میں ویڈیو شیئر کروں میرے ٹک ٹوک اور یوٹیوب کے اکاؤنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ٹک ٹوک کو فولو کر لیں کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور اب ہم بنائیں گے نمکین گوشت سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس چلوی زیادہ نہ ہو میرے پاس صرف یہ کچھ پیسز تھے اور میں فول دیسی محول میں یہ بناؤں گا ٹھیک ہے گیس پہ نہیں میں بنا رہا لکڑی پہ بناؤں گا کیونکہ لکڑی پہ بنانے کا اپنا ہی مزہ ہے اور جو لکڑی پہ ایک چیز پکتی ہے جو چیز پھر لکڑی پہ پکتی ہے تو اس کا ذائقہ انگاؤں والے یا دیسی لوگ ہی بہتر جانتے ہیں چربی اگر سب سے پہلے آپ کے بعد زیادہ نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا گھی یا اوئل وغیرہ ہنڈیاں میں ڈال لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے جو چربی والے پیسیز ہوں گے ہم نے ان کو اندر لگانا ہے دیکھ چیز میں اچھے طریقے سے سیٹ کرنا ہے جی تو ہم نے گوشت اچھے سیٹ کر کے لیا ہے تو میں آپ کو پروپر طریقے سے بتاتا چلوں کہ گوشت یہ بالکل ہمارے پاس صرف ہاف کے جی ہے ٹھیک ہے مٹن اور اس کے اندر جو ہم سیٹ کر کے رکھیں گے پیاس کو اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چار سے پانچ ہری مرچیں لیں گے جو ہم اس طریقے سے الگ الگ کر کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے لسن لینا ہے لسن کو بھی ہم کچھ اسی طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پورا محول بن رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ میں فل دیسی محول میں بناوں گا یہ آگ جتنی آپ نے چلتی ہوئی دیکھی ہے اتنی آگ پہ آپ نے یہ بالکل بھی نہیں رکھنا یہ یاد رکھے گا آگ بالکل مددہ مونے چاہیے یہ بھی جال رہی ہے جال کے جب ہلکی ہوگی تب میں اس کے اوپر ہنڈیاں رکھوں گا یہ لسن کی گھٹیاں آگئی اور اب اس کے اندر میں چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ادرک بھی ڈال لوں گا ٹھیک ہے یہ ادرک آ گیا اب اس کے بعد ایک بڑی لیچی اور کالی مرچیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ اب اوپر رکھنے کے لیے بالکل ریڈی ہے جی تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ اچھے طریقے سے اوپر آٹے کی لہر لگا دی ہے تاکہ کچھ بھی ذرا سا بھی دھواں باہر نہ نکلے کھلا نہ رہے اس کو بھی میں اچھے طریقے سے بھی بند کر دوں گا تو میں نے یہ بلکل ہی ہلکے سے دام پہ ہلکی سی آگ پہ پکنے کے لیے رکھ دیا نمکین کوشت تو دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے میری بھی فرسٹ ٹرائی ہے میں آپ سب لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں اگر اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کومنٹ لازمی کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی